بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بیورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش اور مزے میں ہوں گے آج سنڈے ہیں اور ہم لوگ بریک فاس کے لئے باہر آئے ہیں ہم اکثر سنڈے کو کہیں نہ کہیں آؤٹنگ کے لئے جاتے ہیں کیونکہ ورکنگ دیز میں میرے ہسپنٹ بہت بیزی ہوتے ہیں اور کہیں باہر جانا پاسیبل نہیں ہوتا تو اس لئے سنڈے کو کہیں نہ کہیں یا بریک فاس کے لئے جاتے ہیں یا ڈینر کے لئے جاتے ہیں گرمی اس طفح بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے اتنی شدید گرمی پہلے تو شاید کبھی بھی نہیں ہوتی تھی اکٹوبر آ گیا ہے اور گرمی کی شدت میں کمی نہیں آ رہی اتنی بارشیں بھی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی تیز چپتی ہوئی دھوپ ہے لیکن کیا کریں ہم لائف کو بھی تو انجوائی کرنا ہے ہم گھر بیٹھ کے تو نہیں گزارہ ہو سکتا کچھ تو کچھ تو کرنا ہوتا ہے بہت سے کام اگرہ بھی کرنے ہوتے ہیں ہم لوگ ای 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 می سوسائٹی میں سپورٹس کمپلیکس میں بریک فاس کے لئے آئے ہیں یہاں صرف سنڈے کو ہی بریک فاس ملتا ہے ورکنگ ڈیز میں یہاں پر بریک فاس نہیں ہوتا تو کافی زیادہ رش تھا بہت سی فیملیز آئی میں تھی ہم نے حلوہ پوری اور نانچنے آرڈر کیے تو حلوہ ان کا کافی ڈیفرنٹ سا بنا ہوا تھا اور کافی ہیوی تھا زیادہ کھایا نہیں جا رہا تھا شاید شگر بہت زیادہ تھی اس وجہ سے زیادہ کھانا مشکل تھا ساتھ ہم نے چائے لی اور کچھ دن ہم لوگ یہاں بیٹھے ہم نے انجوائے کیا تو گرنڈی کی وجہ سے کافی اچھا محول لگ رہا تھا کچھ ویوز بھی اچھے تھے میں نے کچھ پکس بھی بنائی اور کچھ ویوز کو بھی کیپچر کیا اس کے بعد پھر ہمیں کچھ ایک دو باہر کام تھے وہ کرتے ہوئے راستے میں پھر یہ پیاس لگ گئی تھی تو ہم نے یہ سوڈا ڈرنک لیا جو کہ اتنا تھنڈا اور ریفریشنگ تھا جس کو پی کے بہت سکون اور خوشی محسوس ہوئی اور اس طرح کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو پھر ہم نے لنچ بھی باہر ہی کیا کریم مارکٹ میں یہ کھڑا چکن بہت مشہور ہے میرے اس میں لکسر پیک کرواکے لاتے رہتے ہیں تو یہ ہم نے لنچ کیا اور اس کے بعد پھر کچھ ضروری کام نپٹانے کے بعد مارکٹ وغیرہ تو بند تھی زیادہ تا شاپس بند تھی لیکن کچھ ایک دو ضروری کام تھے وہ کرنے کے بعد